السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظر میں دوبارہ آپ کے خدمتی علیہ میں حضر ہونے کا شب حاصل کا بہن جگہ ہمارے اس پرگام کا عنوان ہے ایک ایسا عمل جس کا انجام دینے کے بعد دنیا کے کسی بھی جادو کرکہ ایسا راپی اوپر نہیں ہو سکتا لیکن اس سے پہلے کہ اس عمل کے بارے میں آپ کے خدمتی علیہ میں کچھ ایسا مزارش کرتا ہوں کہ محترم ناظر میں یاد رکھ عمل جتنے بھی عمل ہوتے ہیں ناجائز کامکلی غلط کامکلی حرام کامکلی ہمارے طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں یاد رکھے ہمارا سینٹر روانی سینٹر ہے انٹونا جادو سپلی بلک میجک شتانی ورگندی حرکتوں کے ذریعے سے کوئی بھی عمل انشاء نہیں دیتے محترم ناظرین یاد رکھے اگر آپ عمل بننا چاہتے ہیں تو ہمارے کلاسز آلائن بھی آف لائن بھی ہیں آپ شرکت فرما کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں محترم ناظرین اگر آپ کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی نے جادو کیا یا کسی نے سپلی کر دی یا کسی نے بلک میچک کر دی یا پھر کسی نے نظر لگا لی جس کی وجہ سے آپ کی تقبیت خراب رہنے لگے یا پھر آپ کا کاروبار برپاد ہو گئے یا پھر آپ کے بال بچے بھی مار رہنے لگے یا پھر آپ کی سید گرنے لگے تو ایسے سیچویشن میں کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ پارک صاحب ہو جائیں خود اگر کرنا چاہتے ہیں عامل بننا چاہتے ہیں اور خود اس تاویز کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا سب سے پہلے پارک صاحب ہو جائیں خوبہ قبلہ بڑھ جائیں عیدل گرس شریف یا ناد علی شریف سے اپنے اور اپنی فائملی کا حیثار کریں پھر اس کے بعد اس تاویز موارکہ کو خود لکھیں لکھنے کا اغاز کریں گے پہلے لکھیں گے سات سو چھی آسی پھر اس کے بعد لکھیں گے پانچ زیرو چار لکھیں جبھی تاویز مکمل ہو جائے تو آپ کیا کریں گے اس تاویز کو جو ہے پانی میں ڈال لیں اور پھر پانی میں ڈالنے کے بعد صوبہ اور شام اس کو پینا شروع کر دیں دو تین دن تک پیے تو انشاءاللہ جتنا بھی جادو کا اثر آپ کے اوپر ہے یا پھر آپ کے بدن میں ہے تو سب کا سب ختم ہو جائے گا اسے طریقے سے اگر آپ کے دوکان کے اوپر کسی نے جادو اور بندش کرا دی تو دوکان میں اس کا پانے چڑھ کے اور اگر آپ کے گھر میں ہے تو گھر کے چار اور کونے میں چڑھ کے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ جادو اور سپلی اور بلک میں جی کا اثر دیرے دیرے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد عمر جو ہے تاسمد کی کبھی بھی آپ کے اوپر اس کے اثرات زائد نہیں ہوگا یہ بہت مجرب ہمارے بالخصوص اس کو پھینے یا گھر میں چڑھ کے تو اس کا اثر جو ہے انشاءاللہ اللہ بہت اچھی طریقے سے ظاہر ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کی خدمتی آریاں پہنچتے گا اگر یہ چاہتے ہیں یہ ایک ایسا ذکر جس کی کرنے سے جادو دکا اثر نہ ہو تو بہتر ہے کہ زیادہ زیادہ یا قہارو کا ورد کریں یا قہارو یا قہارو یا قہارو پڑھا کریں انشاءاللہ جادو اور سپلی کا اثر آپ کے اوپر کبھی نہیں ہوگا پھر ملتے ہیں دوسرے نشستے میں انشاءاللہ تو تک کے لئے خدا حافظ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ